اسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی میں ہوں اکرہ تاریخ تو آج ہم بنائیں گے بہت ہی مزے دار کوئی کینڈی جی بہت ہی مزے کا سنیک اور سنیک بہت ہی اچھا بنے گا اس سے آپ لوگ بینہ آون اور آون دونوں طریقوں سے بیک کر سکتے ہیں تو چلی آئیے کرتے ہیں اس کا بنانا شروع سب سے پہلے ہم لوگ ایک باؤل لیں گے کیونکہ ہم لوگوں نے یہاں پر ڈو ریڈی کرنی ہے 1 ٹیبل سپون انسٹنٹ ایسٹ 1 ٹیبل سپون شوگر 1 ٹیبل سپون سالٹ 1 ٹیبل سپون اوئل اور ایک کپ نیم گرم لیوک ہم اس میں پانی آئٹ کریں گے آپ لوگ چاہیں تو پانی استعمال کریں یا پھر آپ لوگ چاہیں تو دودھ سے بھی اس ڈو کو تیار کر سکتے ہیں مکس کریں گے اس سے اچھے طریقے سے اس کے بعد ہم اس میں میدہ یوز کریں گے تو میدہ ہم لوگوں نے پورا اس میں دو کپ آئٹ کر دینا ہے اسے پہلے میں نے اچھے سے چھاند لیا تھا اور دو کپ اس میں میدہ چلا گیا اسے اچھے طریقے سے مکس کریں گے اس کے بعد آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے ہاتھوں کے میدہ سے مکس کرنا ہے اگر آپ کی دو بہت زیادہ نرم ہو جاتی ہے تو آپ لوگ اس میں میدہ ایکسٹرائٹ کر سکتے ہیں ورنہ آپ لوگ اوئل ایٹ کر کے اس کو اچھے سے گوند لیجئے گا پہلے آپ لوگ اچھے طریقے سے اس کو مکس کریں گے تو اس یعنی کھمیر سے تیار کی گئی دو بہت زیادہ لچیلی ہی ہوتی ہے تو یہاں پر دیکھیں 2 ٹیبل سپون میں اس میں اوئل ایٹ کروں گی اور اسے تقریباً 5 مینٹ کے لئے مکی مار کر اچھے طریقے سے گوند لوں گی ایک اچھی زبردستی دو ریڈی کر لیں گے اور اس کے دو بہت ہی زبردست بنے گی کتنا ٹائم دینا ہے کتنے ٹائم کے لئے رکھنا ہے جسے آپ کے دو پول ہے جو اپنا کام کرے تو میں آپ کو بتاتے ہوں تو یہ دیکھیں پہلے مکی مارک پر آپ لوگ اچھے طریقے سے ڈو کو ریڈی کر لیجئے کتنے سنیک بنے گے وہ بھی بتاؤں گی تو یہ دیکھیں جس طریقے سے ڈو کو ہم نے گوند لیا اگر آپ لوگ اسے گرمی میں بنائیں گے تو کچھن میں ہی چھوڑ دی جگہ شیل پر پورے گھنٹے کے لئے اسے کور کر کے سردی میں بنائیں گے تو اسے ہون میں رکھ دیں گے پورے گھنٹے کے لئے کور کر کے اسے کور کر کے پورے گھنٹے کے لئے ریسٹنگ ٹائم دیں گے تو چلے باری آتی ہے سٹرفنگ جاری کرنے ہی کے پین لیں گے فلیم کو میڈیم رکھیں گے دو یا تین چیمچ اویل ایٹ کریں گے ایک میڈیم سیز کا رفلی چوپ کیا ہوا کٹیں کیا ہوا انین پیاز ایٹ کر کے اسے اچھے سے ہم لوگ سوتے کریں گے بہت زیادہ ہم رکھنے سے براؤنی کے ناجسٹر میں پنک سا کرنا ہے اب باری آتی ہے ایک ادت میڈیم سیز کے ٹیماتر کی چوٹے سے چوپ کٹنگ کیا ہوا اس کے بعد اسے بھی اچھے طریقے ہم سوتے کریں گے تھوڑا سا سوفٹ کریں گے سٹرفنگ اس کی بہت اچھی بنے گی زبردست بنے گی لاجوا بنے گی اب باری آتی ہے اس میں ہم نے 250 گرام یعنی کہ ایک پاپ بون لسٹیکل لینا ہے چوٹے چوٹے کٹنگ کیا ہوا اس طریقے سے ایٹ کر دیں گے تو ایسے ہی آٹ کریں گے بہت اچھا زبردست سیز کا فلیور آئے گا آپ لوگوں نے سٹرفنگ بناتے وقت فلیم کو میڈیم رکھنا ہے بہت زیادہ لو یا بہت زیادہ ہائی نہیں رکھنا چیکن ہمارا ہوگی ایک بڑے سیز کے گاجہ لیتی اس طریقے سے کٹنگ کیا ہوا ایک چوٹے سیز کا بندگو بھی لیتی اس طریقے سے کٹنگ کیا ہوا دو میڈیم سیز کی شملہ مچ لیتی اس طریقے سے کٹنگ کی ہوئی ساری سبجیوں کی کٹنگ آپ لوگوں نے چوپ رکھنی ہے چیز میں آتے وقت بہت زیادہ سبجیوں کی کٹنگ بھی میٹر کرتی ہے سو دیکھیں سبجیوں کے اچھے سمرو کسے مکس کریں گے اور اس کی بنائی کریں گے مسالے کتنے جائیں گے وہ بھی ڈیٹیل سے بتاؤں گی تاکہ آپ لوگ ہر چیز کو اچھے سے بناوائیں سو یہاں پر دیکھیں وان ٹیبل سپون امیس میں یہ یوز کریں گے تھوڑا ہمیں سپائسی بناتی ہوں اس لئے آف ٹیبل سپون زیر آٹ کریں گے اور آف ٹیبل سپونی ادھر کلیسن کا پاورڈر آٹ کریں گے بس یہی سیمپل سے ہم لوگ مسالے یوز کریں گے ہماری ویڈیز بہت اچھے سے فرائے ہو چونکہ بھی اس میں سارا ہم نے مسالے آٹ کر دینا ہے جتنا میں نے آپ کو بنانا بتایا تھا اس میں کوئی دہیں کوئی پانی نہیں لگانا کوئی اولیا گیا ایکسٹرہ نہیں آٹ کرنا اس مسالے کی بنائی اچھے سے کریں گے اس سبزیوں کے ساتھ تاکہ ایک بہت ہی زبردستہ فلیور اس میں ڈویل اپ ہو جائے اب بار یہ آتی ہے فلیم کو آپ نے آف کر دینا ہے اور اس میں آپ لوگوں نے آٹ کرنی ہے ہنڈر ٹیمل یعنی کے ایک کپ میونیز آپ لوگ میونیز نہیں استعمال کرنا چاہتے تو کڑیم بھی استعمال کر سکتے ہیں یہ دیکھیں آپ لوگ چیز بھی یوز کر سکتے ہیں جو آپ کے پاس ایزی ہو مکس کریں گے اور اس سے سائٹ پٹن ڈاؤن کے لئے چھوڑ دیں گے سو یہاں پر دیکھیں جی ہماری دو بہت ہی اچھے سے بھول چکی ہے بہت زبردست طریقے سے رائز ہوگی پہ فیکٹ میئرمنٹ ہوں گی تو دو سٹفنگ ہر چیز بہت ہی زبردست بنے گی مکی مارتے ہو اس کے ایڈ نکالیں گے اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے شیلپ پر آپ لوگوں نے میدہ ڈسٹ کرنا ہے تو اب ہم میدہ ڈیوز کریں گے تقریباً 4-5 ڈیبل سپون کیونکہ ہمیں ڈو کو اچھے سے سوٹ کرنا ہے جتنا بھی لچیلہ پن ہے وہ دور کرنا ہے جتنی بھی اس کے اندر ایر آ جاتی ہے وہ ہمیں ختم کرنا ہے دیکھیں جس طریقے سے میں سٹپ کر رہی ہوں اس طریقے سے کرتے ہوئے آپ لوگوں نے اس کا لچیلہ پن سارا ختم کر دینا ہے تو رہا دھرہ سا میڈائر کرتے ہوئے اب میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں اگر آپ پتیلے میں بیک کرنا چاہتے ہو پتیلے کو دس منٹ کے لئے پہلے گرم کریں گے جس بھی ٹرے میں سے سٹ کریں گے اسے آپ لوگوں کو نوجی سے گریز کرنا ہے اچھے سے میدہ ڈیسٹر کرنا ہے آپ کی ٹرے بیکنگ ڈیڈی ہو جائے گی یہاں پر دیکھیں جی اس طریقے سے آپ لوگوں نے زبردست طریقے سے اس کا لچیلہ پن ختم کرنا ہے اور اس ڈو میں سے کتنے پیرے بنانا ہے کتنے سنیک بنانا ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گی تو ڈو ہمارے بریڈی ہو چکے چلیے اس کے پیرے بناتے ہیں تقریبا آپ لوگوں نے آٹھ پیرے اس میں سے نکال لیں اس طریقے سے اتنے سائز کے اور اسے سنیک جو بنے گا پورفیکٹ سائز کا بنے گا زبردست بنے گا تو اس طریقے سے ایک پیرے کو لینا ہے میدہ لگانا ہے اور اسے آپ لوگوں نے کوشش کرنے ہے کہ یہ تھوڑا سا موٹا بیلی ہے اور بوکس کی طریقے سے اسے بیل دیجئے چلیے بیلتے ہیں دیکھیں اس طریقے سے آپ لوگوں نے اس کو بیل لینا ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے اس میں سٹفنگ جو ایٹ کرنی ہے تقریبا 2 ٹیبل سپون ایٹ کرنی ہے آپ کی ساری سٹفنگ بھی یوز ہو جائے گی ڈو بھی اچھے سے کمپلیٹ ہو جائے گی اور بہت ہی زبردست بنیں گے تو اب اسے دیکھیں فولڈ آپ لوگوں نے کیسے کرنا ہے یہ دیکھیں بہت ہی اچھے سے فولڈ کریں گے اچھے طریقے سے آپ لوگوں نے اسے فولڈ کرنا ہے اور اب اسے ہم لوگوں نے بوکس کی شیف دینے وہ بھی دیکھیں میں کیسے دینے والی ہوں تو میں نے پتیلا کی ٹیمنگ بتا دیا ہے بییکنگ کی تقریباً آپ لوگوں کو 30 منٹ لگیں گے اور اوان میں اسے تقریباً 20 منٹ اوان کی ٹیمنگ بھی آگے میں بتاتیوں آپ لوگوں کو اچھے طریقے سے دیکھیں اس طریقے سے سارے آپ لوگ بنا کر رکھتے جائیں گے اپنی بیکنگ ٹرے میں بیکنگ ٹرے کو پہلے اویل سے گریس کرنا پھر میدہ ڈسٹ آٹ کرنا پھر سپرینکل اچھے سمیدے کو کر کے دیکھیں اس طریقے سے بلکل ایکول آپ لوگوں نے اسے کر لینا ہے آپ لوگوں کو ڈوگو چپکنے نہیں دینا ہے شیلپ پر بلکل بھی تہاں پر دیکھیں بیکنگ ٹرے میں میں نے سناکس کو رکھ دیا جتنے جگہ ہوگی بس اتنے سناکس کو رکھنا کیونکہ انہوں نے پھولنا بھی ہے بیک ہونے کے بعد رائز بھی ہونے ہیں اب ایک ایسے انڈا لیں گے اسے اچھے سے بیٹ کر کے آپ لوگوں نے برش کی مدد سے سارے کے اوپر اپلائے کر دینا ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے تھوڑی سی کلونجی سفیتی لیس طریقے سے اس کے اوپر سپرینکل کرنے ہیں جسے آپ کی سناک کی لوگ بہت ہی اچھے آئے گی 180 دیری سیلسیس پہ 10 منٹ کے پہلے آپ لوگ اون کو گرم کریں گے پھر اسی 20 منٹ کے لیے اچھے طریقے سے بیک ہونے کے لیے چھوڑ دیں گے چلی ملتے ہیں اسے بیک کرنے کے بعد الحمدللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ تیار ہے ہمارا مزے دار کوئی کینڈی جی بہت ہی مزے کا اسن ہے آپ لوگ اس کو ضرور سے ٹرائے کرنا بہت ہی زبردست بنے گا ویڈیو چھل گئے تو لائک شیئر کمنٹ اینڈ ڈو سبسکرائب می سبسکرائب کی بھی نہ تو جانا بنتا ہی نہیں ہے اپنی دعا میں رکھیں گمزے دوسرے شامل اس کو ٹرائے کیجئے گا اللہ حافظ ڈیک کیر با بائی